اگر میرے بھائیو ایک خاص آیت آ رہی ہے جس کے اوپر میں کئی دفعہ مختلف لیکچس کے اندر بول چکا ہوں یہودیوں کی ایک خاص روش تھی کہ وہ الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے یہ ان کی منٹیلٹی تھی بنو اسرائیل کے پیغمبر جن کو وہ مانتے بھی تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا حکم ہوا کہ جب تم نے یوروشلم فتح ہوگا اور تم نے وہ اس شہر کے دروازے سے انٹر ہونا ہے عریحہ شہر جہری کو تو حد تعتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا انہوں نے حیم تعتن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے اب یہی یہودی تھے جو اس وقت وقتی طور پہ صحابہ اکرام کے روب کی وجہ سے دب کے اسلام قبول کر لیا اندر سے وہ کافر ہی تھے نبی علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے تھے اور پھپتیاں بھی کستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا مزاق بھی اڑاتے تھے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے نا اب سیکڑوں مندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں چھوٹی چھوٹی ٹولی ہیں تو آپس میں وہ ساتھ جگتیں بھی مارتے رہتے تھے نبی علیہ السلام کی بات اور ہی ہوتی تھی نا تو وہ جگت مارتے تھے اور جب کوئی اہل ایمان میں سے سن لیتا تھا ایسی بات اور وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے تھے اپنے کانوں کا علاج کروا ہو ہم نے یہ تو نہیں ہم نے تو یہ کہا ہے اور زبانوں کا ایسے موڑتے تھے کہ واقعی وہ اس کو بینیفیٹ آف ڈاؤڈ دیا جا سکتا تھا اور یہ مطلب یہ ایٹی چھوٹ ابھی تک یعنی آپ دیکھیں کہ جاری ہے ہمارے یہ موجودہ پرائیم میسٹر صاحب جب یہ کنٹینر پہ تھے تو وہ بار بار کہتے تھے امپائر کی انگلی امپائر کی انگلی تو وہ اس انگلی کی کوئی تعبیر کوئی کچھ کرتا تھا جب ان سے پوچھا انگلی نے کہا جی میں نے تو اس سے مراد اللہ لیا ہے یعنی اب اپنے آپ کو بچانے کے حاطر انسان اللہ اور رسول کو بھی ڈالنا شروع کر دے ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا اور پوری قوم کو بتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے لیکن کم از کم اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیتے اللہ کو بیچ میں کیوں ڈالا کہ میں اس سے مراد اللہ لے رہا تھا اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کو تو بتا تھا کہ وہ نہیں لے رہے تھے تو یہ ایٹیچوڈ ہمیشہ انسانیت کے اندر رہا ہے کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور ایگو کی خاطر اپنی غلط باتوں کی تعویل بھی کر لیتا ہے تو مسلمانوں کے بھی یہی حال ہے اگر یہ یہودیوں کے آپ آتے پڑھ رہے ہیں تو یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں قرآن میں آیا کہ وہ سمعنا و عطعنا ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی تو اب طا جو ہے وہ ذرا موٹی کر کے بولی جاتی عربی میں تو وہ پھر جگت مارتے تھے نا جب آیت نازل ہوئی ہے تو کہتے ہیں سمعنا و عصینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی عصینا کہتے ہیں نافرمانی کو اب کسی اور نے پاس سن لیا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں کفر بول رہا تو کہا کہ نہیں ہم نے تو عطعنا کا ہے تمہیں سننے میں خرابی لگی ہے اس وقت تو کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا کہ ریکارڈنگ کر کے سنا لیتا کوئی خفیہ کیمرہ نہیں تھا یہاں پہ بھی وہ کیا کرتے تھے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں آ رہا ہے صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ وہ نبی الاسلام سے جب دین سیکھ رہے ہوتے تھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے ان کا تکیہ کلام تھا راعینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریائت فرمائے یعنی بات کو ریپیٹ کر دیں ہمیں بات سمجھ نہیں آئی اب یہ بالکل معقول لفظ تھا وہاں پہ ریناؤن تھا اب یہودیوں کو چونکہ وہ جگت باس تھے وہ جگت تو فوراں پکڑتے تھے جس سے ہمارے فیصلہ بادیے پکڑ لیتے ہیں کیا کی بات کو کیا بنا دیتے ہیں تو انہوں نے نا راعینا کہنا شروع کر دیا یعنی صحابہ کہہ رہے ہیں نا راعینا یا رسول اللہ تو وہ اپنی ٹولی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اسی جگہ ہی پہ ہے اور راعینا راعینا اب راعینا کا مطلب بنتا ہے اے ہمارے چروعے ایک تھوڑا سا اس لفظ کو کھیچنے کی وجہ سے مطلب دوسری طرف چلے جاتا ہے اب صحابہ اکرام تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے وہ کب آپ علیہ السلام کے لیے اس طرح لفظ استعمال کر سکتے تھے حالانکہ آپ علیہ السلام نے یعنی بکرییں چرائیں ہیں اور اس کے عوض معافظہ بھی لیا ہے آپ کا بچپن بڑا یعنی ایک ٹف محول میں گزر ہے اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا ہے لیکن یہودی جو ہیں وہ کسی اور سنس میں اس کو کہہ رہے ہوتے تھے بدتمیزی کے لیے آپ کو ڈس آنر دینے کے لیے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات اللہ کو تو پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اے اہل ایمان تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو جس کو یہودی بگاڑتے ہیں تو وہ آیت ہے اب یہ سورة البقر آیت نمبر 104 یا ایہا اللہ ایمان والو مت کہا کرو راعینا وقول انظرنا بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لے نظر رحمت فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر کے اس بات کو ریپیٹ کر دیں یعنی ایک ایک ایکویلنٹ ورڈ دے دیا راعینا کی بجائے انظرنا وسمائو اور بات غور سے سنا کرو یعنی نوبت ہی نہ آئے دوبارہ پوچھنے کی ایک تو آپ نے سم بولتے بھی بہت آہستہ تھے نا آواز بھی کم تھی اور بولنے کی رفتار بھی کم تھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ امہ آئیشہ کہتی ہے کہ ایک عام آدمی آپ علیہ السلام کے الفاظ گن بھی سکتا تھا آپ علیہ السلام اس طرح آہستہ آہستہ بولتے تھے جب تعلیم دی جاری ہوتی آپ دیکھیں نا اب اس وقت قرآن کلاس میں جو میری ٹون ہے اور یہی ٹون جب مجلس میں جائے گی تو آپ کو فرق نظر آئے گا کیونکہ وہاں کوششننگ ہو رہی ہوتی ہے ون تو ون اس کا ڈیکورم ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن درسوں تدریس کا ڈیکورم یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کو سمجھانا اور سوالو جواب کا کونٹیکسٹ وہی ہوتا ہے یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ وہ بریانی کو اور مرگ پلاو کو ایک سمجھنا شروع کر دے وہ دونوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے مرگ پلاو میں بریانی مسالہ نہیں ڈال سکتا اور بریانی بغیر بریانی مسالے کی نہیں بان سکتی تو آپ علیہ السلام کی جو عام گفتگو تھی وہ بڑی آہستہ دھیمی اور یہ ہوتی تھی لیکن جب آپ تقریر کر رہے ہوتے تھے نا ممبر پہ وہ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی گویا کہ آپ علیہ السلام ایک جرنیل کی مانت اپنے آڈینس کو ڈھرا رہے ہوتے قیامت کے دن سے صحیح مسلم ٹو تھاؤزنڈ فائیو نمبر عدیس ہے یہ اور اس میں الفاظ ہے غصے میں اضافہ ہو جاتا یعنی جلال کے اندر آپ علیہ السلام کا جو سٹائل تھا بولنے کا بڑا جلالی ہوتا تھا یہ جو آج کے وائزین ہیں وہ کہتے ہیں میٹھا بولیں میٹھا بولیں یہ میٹھا سٹائل نوی علیہ السلام کا نہیں تھا وہ عام مجلس میں گفتگو میں ایسا ہوتا تھا لیکن جب آپ تقریر کے لئے ڈیکورم سے ہوتے تھے پھر پگڑی بھی آپ بند دیتے تھے پگڑی ایک پروٹوکول ہوتا ہے تو ایک خاص سٹائل میں گفتگو ہوتی تھی تو کہا گیا کہو انظر یا رسول اللہ انتظار کریں وَاسْمَعُو پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ نوبت ہی نہ ہے یار کیا انداز محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو آلٹرنیٹیو بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہلکی سی ڈانڈ بھی پھلائی جا رہی ہے کہ پہلے کیوں نہیں کان کھول کے سن دے ہو ضرورت ہی نہ پہ بار بار وَاسْمَعُو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو تلے ہوئے ہیں نبی الاسلام کی توہین کے اوپر اچھا اب یہاں کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو قانونن مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے اور قرآن میں منافقین کو بھی یا ایو اللہ دینا آمنو کہہ کے کہا گیا کیونکہ قانونن وہ مسلمان تھے اور منافقین کا بھی جو بعد میں بھی پتا چلا تو ایک عبداللہ ابن عبی ہے جس کا مین پتا ہے باقیوں کے تو نام مزیفہ ابن عیمان کو نبی الاسلام نے بتایا ہے باقیوں کو تو پتا بھی نہیں تھا نمازیں بھی پڑھتے تھے تکبیر علیہ سے پڑھتے تھے مسلم شریف محدی سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہو کے اتنا لاغر ہو جاتا کہ وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آتا تو وہ دو بندوں کے سہارے ہی آتا تھا کہ کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے یعنی منافق بھی اتنے پکے نمازی تھے کہ وہ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے پاکستان میں مسلمان ہونے کے لئے نماز کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ریاستہ مدینہ جو اوریجنل تھی اس میں نماز اتنی ضروری تھی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو نبی الاسلام کا احترام ذکھایا گیا سورة الہجرات تو اس کا کلائمیکس ہے نا اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلان نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے ورنہ تمہارے آماء اور آپس میں ان کے ساتھ ایسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ورنہ تمہارے عمال اکارت کر دی جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی پتہ ہی نہیں چلے گا اب امال اکارت ہو جائیں پتہ بھی نہیں چلے کسی کو تو اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے اور صحیح بخاری میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں عام بندوں کے بارے میں نہیں ابن ابی ملعی کا تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کے حضور جھگڑا کرتے ہوئے آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں اور اس کا کونٹیکس پھر وہ عبداللہ ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی کہ بنو تمیم کا وفد آیا تو جب وہ جانے لگے تو نبی الاسلام نے مشورہ کیا کہ آپ کی مبارک عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا تو ان میں سے کسی کو ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونکیشن کے لیے آسانی ہو تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ فلان شخص امارت کے لیے موضوع ہیں حضرت عمر نے کہا یہ نہیں یہ بہتر ہے تو حضرت ابو بکر کوئی غصہ آگیا انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو اب نبی الاسلام تو بیچ میں کہی ہے نہیں تھے یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے اور اس میں تلقلامی ہوئی آواز بلند ہو گئی قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی مجودگی میں بھی جس نے آواز بلند کی رسول اللہ سے تو بدتمیجی کا تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا ان کی مجودگی میں بھی آپس میں لڑے تو فارغ بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگ کرتے تھے کہ نبی الاسلام کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ کئی دفعہ یہ کہتے تھے عمر تھوڑا تو ہنچا بولو مجھے سمجھ نہیں آرہی اتنا ڈر گئے پھر اللہ تعالی نے قرآن میں اگلی آیات نازل کی بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقویے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے عجر عظیم ہے مغفرت ہے اور یہ آیت آج بھی روزہ شریف کے باہر جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے کیونکہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں آج بھی اگر کوئی قبر رسول کے پاس اپنی آواز کو بلند کرے گا چاہے وہ صلاة و سلام پڑھنے کے لیے کرے اس کے عمال اکارت ہیں اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں ایک تو زیادہ وہ جھمگٹانی لگانے دیتے کیونکہ بدعود میں عدیث ہے میری قبر پر میلانا لگانا تم دنیا کی کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا قبر رسول پہ حاضری دیں اور نکل جائیں یہ پاکستانی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پیچھے وہ لائن پھاس جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو اس سے منع کی ہے سلام ارز کریں السلام علیہ کا یا رسول اللہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے الموتہ امام مالک کے اندر مصنف ابن ابی شہبہ میں فضل الصلاة علیہ النبی کے اندر کہ وہ قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام ارز کرتے تھے اور سیدنا ابو بکر عمر کے آگے بھی السلام علیہ کا یا ابا بکر السلام علیہ کا یا عمر اور پھر آگے چلے جاتے تھے یہ جو مطلب اس طرح اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو شورتیں انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں تو وہ بقاعدہ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اونچی آواز میں بول جائیں وہاں پہ لوگوں کو منع بھی کریں گے نا ایسے ذکر کے کریں گے ان کو بقید ہے اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اس طرح سے بلند نہیں کرنا وہاں پہ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی او جی جالیاں نوکانڈ کر کے کھلوتے ہوں دنے یار یہ آپ کو کس نے چیز بتا دیئے اللہ کے بندوں اگر آپ اس کو فیزیکلی گستاخی بھی سمجھتے ہیں تو نبی الاسلام کی قبر مبارک تو ان جالیوں سے کم مسکم پانچ مختلف ہرڈلز کے پیچھے قبر مبارک ہے یہ جو لوگ قبر مبارک کے لیے جاتے بھی ہیں زیارت کے لیے وہ قبر تاک کوئی بھی نہیں پہنچتا قبر تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر اس کو سکیور کر دیا گیا ہے وہ ایک ڈیٹیل یعنی ہے وہ اجرے آئیشہ کی دیوار گر گئی تھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یہ نور الدین زنگی والا واقعہ تو کانی بنایا ہے انہوں نے تو ایک انگلی کے برابر مٹائی کی کوئی چیز ہو تو وہ سترہ ہوتا ہے اگر آپ سترہ اپنے سامنے رکھ لیں ایک فٹ ڈیڑھ فٹ اونچا اور ایک انگلی جتنا موٹا تو آپ تو نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا وہ شمار نہیں ہوتا سترے کے پرلی طرف سے گزریں تو جو قبر مبارک کی طرف اگر پیٹ کر کے کھڑے بھی ہیں تو جالیوں کا سترہ ہے ییلو جالیوں کا سترہ ہے اس کے پیچھے گرین جالیوں کا سترہ ہے اس کے پیچھے کئی سترے ہیں تو نبی علیہ السلام وہ کمر کہاں سے ہو رہی ہے ورنہ تو اب ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں گے تو پاکستان میں تو جب امام مسجد سلام پھیر کے پبلک کی طرف مو کرتا ہے تو پاکستان میں تو مدینہ شریف اور مکہ شریف آلموسٹ ایک جتنے اینگل کے اوپر ہے تھوڑا سے ہی فرق ہے کیونکہ اتنے دور جب آئیں گے تو آپ وہ چند ڈگریوں کا فرق ہے تو سارے یہ جو آشکانے رسول ہیں یہ بھی کمر کر کے روزہ شریف کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں سے نہیں کمر ہو رہی کہتے ہیں دور ہے دور نزدیک مالا کیا معاملہ ہے کمر تو ہو رہی ہے اگر آپ کی ڈاکٹرین مال لی جائے تو وہاں سے بھی سترہ تو ہے تو یہ وہ یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کانڈ کی تھی یہ جی انہوں نے تو تو آڑی بزرگیاں نو چٹ رہا ہے جھڑے کانڈ کر کے کھلوتے ہیں نا ٹاؤں نا انہوں نے اتھو ہے کتے کہ تو آڑے بزرگ نگاہ مارنے آلے آور نا وہ جی مامے کعبہ گستا آکھ ہے ادھے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو سر مامے کعبہ کو اٹھائیں نا وہ غوثے وقت کدھر غائب ہے آئے نا نگاہ مار کے اٹھائے اور خود کھڑا ہو وہاں پہ سب کانیاں کرائی ہوئی ہیں تو یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے میں اور طرف چال پڑھوں گا ٹھیک ہے تو بس ہم اس پہ یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور آپ دیکھ لیں ہر چیز کتابوں میں ڈیفرنٹ ملے گی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ رائی نہ مت کہو انذر نہ کہو اور بات غور سے سن لیا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یوددلذین کفروا من اہل الكتاب اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے ولل مشرکین اور نہ ہی مشرک این یونزل علیکم من خیر کہ مسلمانوں تم پہ کوئی خیر کی بات نازل ہو یہ تو حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تم پہ کیوں نازل ہوئی اور پیغمبر آخر زمان بنو اسماعیل میں کیوں آگے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو اس سے یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں ہے واللہ یختص برحمتہی میں یشا اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے اللہ نے لوگوں سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ پیغمبر کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے کس سٹیٹس میں بھیجنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے